نواز شریف کی خرابی صحب نواز نون لیک کا ایوان کے اندر اور باہر احتجاز پنزاو اسمبلی میں ہنگام آرائی نواز شریف کو رہا کرو کے نعرے حکومتی ارکان کے بھی جوابی وار اپوزیشن ارکان کا ایوان سے ووک آؤٹ اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاز حکومت کے خلاف نعرے بازی ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی سابق وزیراعظم کی صحت کے بارے میں بھیک نہیں مانگ رہے علاج کے لیے کوئی درخواستی اور نہ ہی دیں گے انسٹھ روز سے تماشا لگا رکھا ہے علاج نہیں کروا رہے دل کے مریض گائنکالوجز سے کروانا تضحیق ہے ایوان ایسے نہیں چلے گا آبی حیات پی کر کوئی نہیں آیا سب کو جانا ہے راجہ بشارت اور میاں اسلام اقبال کے بیان پر افسوس ہوا میٹیکل بورڈز کو علاج کی نہیں صرف سفارشات دینے کا احتیار تھا لیگی رہنما خاجر امران نظیر ملک احمد خان اور عثمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف پیسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹرز منگوالے علاج یہی ہوگا انوکھا قیدی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے اور سہولیات بھی بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں جو علاج کرنے کے لیے تیار ہیں صوبائی وزیر بشارت راجہ کا اسمبلی میں بیان میاں اسلام اقبال نے کہا اپوزیشن بیماری پر سیاست نہ کرے بیماری کا مسئلہ نہیں انہیں اپنی سیاسی موت نظر آرہی ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق صوبائی وزیر صحت بھی بول پڑی کہا کہ نواز شریف انجیوگرافی کرانے پر راضی نہیں کسی بھی مریض کی زبردستی انجیوگرافی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے راک کو پی آئی سی میں پورا عملہ الڈ تھا مگر نیا صاحب نہیں مانے ڈاکٹر جاسمین راشد کا سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق رد عمل بھارتی ٹیمارٹر کا بائیکارٹ پاکستانی ٹیمارٹر نایاب ٹیمارٹر کی قیمت کو پر لگ گئے لال ٹیمارٹر بڑے بڑوں کی پہنچ سے دور پچاس روپے والا ٹیمارٹر ایک سو پچاس روپے پر بکنے لگا سارفین پریشان ایک سو پچاس روپے میں سبزی خرید دیں یا ٹیمارٹر خرید دیں شہریوں کا سوار ٹیمارٹر سستہ کرنے کا مطالبہ ٹیمارٹر کے ساتھ بروائلر کی پارٹنرشی بروائلر مہنگا نہیں بہت مہنگا بروائلر کی قیمت میں چار روز میں تیس روپے کا اضافہ دکانوں پر چکن دو سو باون روپے فی کلو فروقت ہونے لگا دکانداروں نے قیمت مزید بڑھانے کا خدشہ ظاہر کر دیا شہریوں کا بروائلر سستہ کرنے کا مطالبہ مہنگائی بے لگام عوامی پاسبان اور عوامی رکشہ یونین کا کلمہ چوپ میں اعتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ ڈرائیورز کار ٹریک پر دھرنا میٹرو بس آدھا گھنٹا معاتل رہی صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا کہنا ہے غریب کا چولہ نہیں جلتا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی سیاسی جماعت حکومت گرانے کے لیے نہیں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلیں میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے حکومت گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور بھائی مہنگائی کے خلاف میدان میں نکلیں سستی کروائیں چیزیں پنجاب کابینہ میں تبدیلی سمسام بخاری وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نے سمسام بخاری سے حلف لیا تقریب حلف ورداری میں وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت محسین لغاری میاسلام اقبال حسنین بہاردو دریشہ منظور وچو اور چوہدری زہیر الدین سمیت وزراع اور آلہ حکام کی شرکت گورنر پنجاب سے وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار کی ملاقات سمسام بخاری بھی موجود سیاسی صورتحال اور انتظامی امور پر تباک لے خیال فیاض الحسن چوہان کی چھٹی کے بعد آفٹر شاکس متنازعہ بیانات کے بعد وزراء کے آپسی اختلافات پر زیرو ٹالرنس متنازعہ بیانبازی اور ناقص کارکردگی پنجاب کے دیگر وزراء پر بھی خطرے کی تلوار لٹکنے لگی کپتان وزراء کی کارکردگی سے ناخش وزارتوں میں رد و بدل کا امکان نو مارچ وزراء کے مستقبل کے لیے بہت اہم وزیراعظم کی ہفتے کو لاہور آمد پر بڑے بڑے فیصلے متوقع پنجاب کابینہ کے بعد بیورکریسی میں اکھارٹ بچھار چھے سیکیورٹریز کے تقرر و تباتلے سیکیورٹری زکاة حسن اقبال اور سیکیورٹری ہاؤسنگ احسن اقبال کو اویس ڈی لگا دیا گیا اسد رحمان گلانی سیکیورٹری ماہولیات زفر نصرولہ سیکیورٹری ہاؤسنگ اور آلنگی سیکیورٹری اوقاف تایونار پولس نے ملک میں امن و امان کا بیڑا غرق کر دیا معاشرے میں جرائم کی شرعہ بڑی ہے پولس کا مورال کم کرنے میں پچاس فیصد وقالہ کا ہاتھ ہے وقالہ نے عدالتوں میں کتنی زیادتیاں کی پولس نے کوئی کارروائی نہیں کی سیشن عدالت میں قتل کی ویڈیو کو دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی جیسٹس مظاہر علی اکبر نقبی کے عدالتوں اور سائلین کی سیکیورٹری فول پروف بنانے کے کیس میں ریمارکس پولس کا مورال بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سی سی پیو کا جواب باتا نہیں کیا اقدامات ہو رہے ہیں نظر تو نہیں آ رہے جیسٹس مظاہر علی اکبر نقبی کا مقالمہ چیر جسٹس آئی کور سردار محمد شمیم خان سے آئی جی پنجاک کی ملاقات عدالتوں کی سیکیورٹی پر دبات لا خیال آئی جی کی فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی جقین دہانی ملاقات میں ریجسٹر آر ہائی کورٹ اور سیشن جج خالد نواز بھی موجود لاہور میں زیر تعمیر پانچ پناہ گاہیں اپریل میں مکمل ہوں گی مہت مہمال نے ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی رہائش گاہوں کی تکمیل کے بعد ان میں رہائش وزیر افراد کی مکمل بحالی کے ایک عدامات پر غور ہوگا ریپورٹ کے مندرجات پنجاب میں زچہ بچہ کو تین سال کی منصوبہ بندی کرنے پر وظیفہ ملے گا عالمی بینک پنجاب حکومت کو خاندانی منصوبہ بندی میں معاف نہ دے گا خواتین کو مہانہ ایک ہزار روپے سے دو ہزار روپے وظیفہ دینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قربان لائن میں پنجاب سیف سٹی آثورٹی کے دفتر آمر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیف سٹی آثورٹی کی کسیر المقاصد سہولیات کا افتتاح کر دیا حکومت نے منپسند ٹور آپریٹرز کو ہچکوٹا دیا ہچکوٹا کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست میری پر آنے والے لیجی ٹور آپریٹرز کو نظر انداز کیا گیا درخواست گزار ایڈوکین مندور پر عدالت نے پنجاب حکومت اور وفاق کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا سوشل ویلفیر اور بیت المال کے ڈیر سو ملازمین کی برطرفی کال آدم قرار لاہور ہائی کورٹ نے برطرف ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کا حکوم دے دیا ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کی لاہور چیمبر آف کومس آمد صدر لاہور چیمبر علماس حیدر اور نائب صدر سے ملاقات ملاقات نے تجابو ذات کے خلاف آپریشن پر بات چیت موڈل ٹریرسہ بڑھتے وزن سے پریشان ملک واپس جا کر سب سے پہلے جن جوائن کروں گی ٹریرسہ کی پیشی پر گفتگو سیشن کورٹ میں منشیات سمگل انکیس کی سماعت جاری اور مجاہد روٹ ملک پارک میم دی لیجن سکول کی سلانہ تقریب تقسیم نامات صوبائی بزیرے سے ہر ڈاکٹر جاسمی راشد کی بطا مہمان خصوص شرکت ننے طلبہ کی جانب سے شامدار پرفارنسز موسیقی